دوستو سوار کوکیلہ لطا منگش کر اسپتال میں بھرتی ہیں ممبئی کے بریچ گینڈی اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے کئی طرح کی خبریں آ رہی ہیں کئی باتیں کہی جا رہی ہیں لیکن ایکچول اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں بریچ گینڈی اسپتال کے ڈاکٹرز ہوئی باتچیت کے بعد کیا ہے کنڈیشن آگے کیا ہونے والا ہے کیونکہ ڈاکٹرز نے صرف چار دن کا وقت دیا ہے جی ہاں یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دوستو کہ چار دن کا وقت ڈاکٹرز نے دیا ہے اور حالات یہ ہیں کہ مشینوں کے سہارے سانس چل رہی ہے چمتکار کی آس ہے تو کیا ہے وہ چھے اپ ڈیٹ کیسی ہے کنڈیشن آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ آپ بھی ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ کر کے لطا دیدی کے لئے دعا ضرور کریں تو ممبئی کے بریچ گینڈی اسپتال میں لطا منگش کر کا علاج چل رہا ہے ان کی حالت بہت خراب بتائی جا رہی ہے حالانکہ بیچ میں کچھ ایکسٹریم خبریں بھی آئیں تھیں کچھ خبریں یہاں تک کی ان کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہو چکا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اب لطا منگش کر کا ایکچول اپ ڈیٹ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لطا منگش کر کی ایکچول حالت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو کی بریچ گینڈی اسپتال کے ڈاکٹر سے بات کرنے کے بعد مل رہی ہے تو لطا منگش کر کو لے کر پہلا اپ ڈیٹ یہ ہے دوستوں کی ان کی حالت خراب ہے کرٹیکل ہے لیکن وہ ریکور کر رہی ہیں یعنی کہ لطا جی کے بارے میں جو باتیں کچھ لوگوں نے افا کے طور پر پہلائیں وہ غلط ہیں لطا منگش کر ابھی اسپتال میں ہے آئی سیو میں ہے اور ان کا علاج لگاتا جاری ہے حالانکہ اب بھی حالت خراب ہی ہے جسے کرٹیکل تک کہا جارہا ہے دوسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لطا منگش کر کی سانسے تو چل رہی ہیں لیکن مشینوں کے ذریعے جی ہاں لطا منگش کر کی حالت ایسی ہے کہ وہ خود سانس نہیں لے پا رہی ہیں اور اس کے لئے مشینوں کا سہارا لیا جارہا ہے مشینیوں کے ذریعے انہیں سانس دی جارہا ہے اور مشینوں کے ذریعے ہی ان کے پورے باڈی سسٹم کو چلایا جارہا ہے تیسرا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ لطا منگش کر سے کسی کو بھی فیلال ملنے نہیں دیا جارہا ہے اور یہاں تک کہ ان کے گھر والوں کو بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے صرف ڈاکٹرز ہی ان کے پاس جا سکتے ہیں اس آئی سی او تک جا سکتے ہیں اور ڈاکٹرز کی دیکھ ریک میں چوبیس گھنٹے دیکھ ریک چل رہی ہے ان کا علاج چل رہا ہے چوتھا اپ ڈیٹ یہ ہے دوستوں کی لطا منگش کر کو لے کر اگلے چار دن بہت کروشیل مانے جارہے ہیں جی ہاں ڈاکٹرز نے لطا منگش کر کے چار دن کا وقت دیا ہے اور چار دن تک ان کی صحت پر باریکی سے چوبیس گھنٹے ہر منٹ نظر رکھی جارہی ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چار دن میں یہاں تو طبیعت زیادہ بگر سکتی ہیں اور ہمیں ایکسٹریم کنڈیشن کلے بھی تیار رہنا ہوگا اور اگر ان کی حالت میں صدھار ہوتا ہے تو پھر لطا جی کی حالت انہی چار دنوں میں صدھ رہی گی اور اس کے بعد ستیتی اور بہتر ہو سکتی ہیں اب پانچوہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ڈاکٹرز نے ساپ ساپ کہہ دیا ہے کہ لطا مگشکر کی حالت چار دن میں اگر کچھ بہتر ہوتی ہے تو بھی ان کی حالت بہت جلد پوری طرح سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے پوری طرح ٹھیک ہونے میں لمبا وقت لگ سکتا ہے اور یہ پھر کچھ دن یا پھر کچھ ہفتے نہیں بلکہ اس میں کچھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں جی ہاں لطا مگشکر کی حالت ٹھیک ہونے کے بعد مہینوں تک ریکاور ہونے میں لگ سکتے ہیں اور اس دوران انہیں مہینوں تک اسپطال میں بھرتی رہنا پر سکتا ہے بریچ کینڈی میں رہنا پر سکتا ہے اور کئی طرح کی کامپلیکیشنز آگے بھی آ سکتے ہیں کئی طرح کی مشکلیں آگے بھی آ سکتی ہیں اور بڑی بات یہ ہے کہ آگے بھی کنڈیشن اور زیادہ بگڑ سکتی ہے ایک بار ٹھیک ہونے کے بعد بھی اب چھٹا اور سب سے بڑا اپ ڈیٹ یہ ہے دوستوں کی ڈاکٹرز نے ساف ساف شبتوں میں یہ بھی کہا ہے کہ دوہ کا جتنا اثر ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب آگے دوہ سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے چمتکار کی امید ہے یعنی ڈاکٹرز نے ساف شبتوں میں تو کچھ غلط ہونے کی بات نہیں کہی لیکن اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا بہت کچھ غلط ہو سکتا ہے اس کا اشارہ دے دیا اور اسی لئے ہر کنڈیشن کے لئے تیار رہنا ہوگا ہر کنڈیشن کے لئے تیار رہنے کو کہا گیا ہے اور سبھی کو لطا جی کے لئے دعا کرنی ہوگی چمتکار کی امید کرنی ہوگی اب آپ کو بتا دیں کہ لطا منگشکر کو کوویٹ کے بعد اسپطال میں بھرتی کرائے گیا تھا کئی دنوں سے وہ اسپطال میں بھرتی ہیں ان کی حالت لگاتار بگرتی چلی گئی تھی پیپرو تک میں ان کے انفیکشن ہو گیا ہے اور انہیں نیمونیا جیسی حالت ہو چکی ہیں اور اسی لئے علاج ان کا لگاتار چل رہا ہے لیکن اب ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ دعا کی زیادہ ضرورت ہے دوازے اور اسی لئے سبھی سے امید کی جا رہے ہیں کہ سبھی لوگ لطا منگشکر کے لئے دعا کریں تو آپ بھی لطا دیدی کے لئے دعا ضرور کریں دوستوں اور بریچ کینڈی اسپطال سے جیسے ہی کوئی اگلا اپ ڈیٹ ملے گا وہ آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے دوستو مومبائی سے بہت بڑی اور بہت بری خبر ہے لطا منگشکر کو لے کر خبر ہے اچانک صبح صبح ان کی حالت زیادہ بگڑ گئی ہے پہلے سے ہی ان کی طبیعت بگڑی ہوئی تھی لیکن صبح صبح اور زیادہ کرٹیکل ہو گئی آئی سیو سے سی سی یو میں ٹرانسفر کیا گیا اور حالت یہ ہے کہ اب ان سے ملنے سے بات کرنے سے پوری طرح سے روک پابندی لگا دی گئی ہے اور خبریں تو یہاں تک ہیں کہ لطا منگشکر بلکل آخری وقت میں ہے کسی بھی وقت اعلان ہو سکتا ہے تو کیا ہے پورا اپ ڈیٹ ڈاکٹرز نے کتنے گھنٹے کا دیا ہے سمیں سب کچھ آپ کو بتاتے ہیں آپ بھی ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کر کے لطا جی کے لئے دعا ضرور کریں تو ممبائی کے بریچ گینڈیا اسپطال میں لطا منگشکر کا کئی دنوں سے علاج چل رہا ہے کوویٹ کے بعد انہیں یہاں لائے گیا تھا اور اس کے ترنت ہی بعد انہیں نیمونیا بھی ہو گیا حالات بگڑنے لگے حالانکہ ابھی دو دن پہلے خبر آئی تھی کہ ان کی حالت اب ٹھیک ہو رہی ہے وہ ریکور کر رہی ہے لیکن سوموار کی صبح صبح اچانک لطا منگشکر کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی جی ہاں طبیعت بگڑ کیا گئی اور زیادہ خراب ہو گئی کرٹیکل کنڈیشن آ گئی بریچ کینڈیا اسپطال کے آئی سیو میں لطا منگشکر کا علاج چل رہا تھا اور صبح صبح انہیں اچانک سی سیو یعنی کی کرٹیکل کیر یونٹ میں شفٹ کر دیا گیا بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت پوری طرح سے کرٹیکل ہو چکی ہے کیونکہ آئی سیو سے سی سیو میں تب ہی شفٹ کیا جاتا ہے جب حالات بگڑ جائیں بے کابو ہونے کی طرف ہوں اور اسی لئے کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت کرٹیکل ہے ڈاکٹرز نے ان کی حالت پر اپڈیٹ بھی دیا ہے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ لطا منگشکر کی حالت بلکل بھی ٹھیک نہیں کہی جا سکتی حالانکہ ڈاکٹرز نے ساپ ساپ تو بیان نہیں دیا لیکن اتنا ضرور کہہ دیا کہ پہلے سے اور زیادہ ان کی طبیعت بگڑ چکی ہے اور انہیں دعاوں کی ضرورت ہے بتایا جا رہا ہے کہ آئی سیو میں ان کی حالت بہت ٹھیک نہیں تھی اور اب تو اور زیادہ بگڑی ہے اور ڈاکٹرز نے چوبیس گھنٹے کے اوبزرویشن کے لئے انہیں رکھا ہے چوبیس گھنٹے تک انہیں گہن جانچ میں گہن پوری پرتکشہ میں رکھا جائے گا اور اس دوران ان کی پوری ہیلتھ پر نظر رکھی جائے گی مانا جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں ان کی حالت کا پورا پتہ چل جائے گا اور اس بارے میں بہت کچھ برا سننے کو بھی مل سکتے ہیں جی ہاں حالانکہ ڈاکٹرز کے طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے ڈاکٹرز پوری کوشش کر رہے ہیں مگر لطا جی کے گھر کے قریبی لوگوں کا کہنا ہے کہ اب حالات ٹھیک ہونے والے بلکل بھی نہیں دکھ رہے ہیں حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ اب تو ڈاکٹرز نے کسی کے بھی ملنے پر پابندی لگا دی ہیں اب کوئی بھی لطا منگش کر سے مل نہیں پائے گا سبھی کے ملنے پر روک ہیں یہاں تک کی پریوار والوں کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے ان کے وارڈ میں آئی سیو میں جانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے یعنی کہ صاف ہے کہ حالات ایسے ہیں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اور اس کنڈیشن میں پریوار کو ملنے دینا ڈاکٹرز نہیں چاہتے ہیں حالانکہ اسپتال کے کچھ سوتروں کا کہنا ہے کہ لطا منگش کر کی سانسوں کو اب صرف مشینوں کے ذریعے چلایا جا رہا ہے یہ بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے کیونکہ مشینوں کے ذریعے پلال سانسیں چلا ہی جا رہی ہیں اور مشینیں ہٹا دی گئی تو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں کتنے بھی برے ہو سکتے ہیں اور اسی لئے مانا یہ بھی جا رہا ہے کہ کسی بھی وقت انہیں لے کر گوشنا کی جا سکتی ہے اعلان کیا جا سکتا ہے اور اسی لئے تیاری کے وقت کے لیے چوبیس گھنٹے لیے گئے ہیں اور اس چوبیس گھنٹے میں اگر کوئی چمتکار ہوتا ہے تو لطا منگش کر ایک بر پھر سے واپس سے بہتر ہو کر سامنے آ سکیں گی تو اب کل ملا کر دواؤں کے ساتھ دعاوں کی بھی ضرورت ہے اور دیکھنا ہوگا کہ دعائیں کیا رنگ لاتی ہیں ہم بھی دل سے لطا دیدی کے لئے دعا کرتے ہیں اور آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کے لئے دل سے دعا کریں get well soon لطا دیدی